نمستے دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں بہت اچھے ہوں گے ہم لوگ بھی بہت اچھے ہیں سواگت کرتی ہوں اپنے سارے دوستوں کا آپ کے اپنے ہی چینل می سہیلی پر آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں ماتر ایک کپ چاول کے آٹے سے بنائے جانے والی ایسی چٹ پٹی نمکین کی ریسپی جسے ایک بار آپ ٹیسٹ کر لوگے چک لوگے تو اسے پورے گرمی کے چھٹی بنا کے رکھنا چاہو گے بہت ہی مجھے کا بننے والا ہے آج کا ریسپی تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا ویڈیو اچھا لگے گا تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا سیئر بھی کیجئے گا فرنس ہمارے بنائی گئے ریسپی آپ کو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے گا بیل آئیکن پریس کر لیجئے گا تو ابھی چاول کے آٹے کو ہمیں ایک بار چھان کے لینا ہے تو چلیے اسے چھان کے اچھے سے تیار کر لی ہوں اور یہ بڑے کپ سے ایک کپ ہمارا چاول کا آٹا ہے اب اس میں ڈالنا ہے ہمیں کچھ چٹ پٹا بنانے کے لیے اس میں ڈالنا ہمیں کچھ مسالے اور نمک تو یہ ہے ناریل کا برادہ ہمارے پاس ہے فریس والا ناریل ایڈی آپ کے پاس ہے تو اسے بھی آپ ایک دم باریک قدو کس کر کے ڈال سکتے ہیں اور ناریل کا پاورڈر ہے اس طریقے کا برادہ ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں تو یہاں پر میں دو چمچ ناریل کا برادہ ڈالی ہوں اور ساتھ ہی میں ڈالی ہوں سواد کے انصار نمک نمک نہ ہی کم ہو اور نہ ہی زیادہ ہو تو دھیان سے ڈالیں گے ایک چھوٹا چمچ اس میں ڈال رہی ہوں چیلی فلیکس یہ ہے ایک چھوٹا چمچ یہاں پر ڈال رہی ہوں کلونجی منگریل اور یہ اجوائن ہے ایک چھوٹا چمچ اجوائن کو جب بھی آپ کسی بھی ریسپی میں یوج کر رہے ہیں تو تھوڑا سا ہاتھ سے اس طریقے سے مسل کے ڈالنے سے کیا ہوتا اس کا سواد بہت اچھے سے کھل کے آتا اس کا خوسمو اب فرنس اس کے ساتھ ہی اس میں ڈالوں گی کس میری لال مرچی اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے نمکین جو ہے اس میں بہت پیارا سا کلر آئے گا اور اسے تیکھا بھی نہیں ہوگا بس ہلکا سا چٹ پٹا تیکھا بنانے کے لیے اس میں چیلی فلیکس کا استعمال کی ہوں آپ دیکھ لیں گے بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو اس انسار سے آپ مرچی کا استعمال اس میں کیجئے گا اب ساری چیز کو ہمیں اچھے سے مکس کر لینا ہے پہلے آٹے میں اب اس میں ڈالوں گی تھوڑا سا دو چٹکی کے قریب میٹھا سوڈا اس سے کیا ہوگا کہ یہ بہت ہی زیادہ خاصتہ بنے گا چاول کے جو چپس بنے گے بہت ہی زیادہ خاصتہ تو یہاں پر دیکھئے تھوڑا سا دو چٹکی کے قریب ہی ڈالنا بہت زیادہ آپ کو نہیں ڈالنا ہے اس سے کیا ہوتا ہے سواد بھی خراب ہو جاتا ہے ایدی زیادہ پڑ گیا تو اب اسے بھی ایک بار اچھے سے مکس کر لیتی ہوں تو فرنڈز آپ کو کسی بھی طرح کے پاپڑ کی ریسپی چاہیے ہوگا تو آپ ہمیں کومنٹ کیجئے گا میں ویڈیو کا لنک آپ کو دوں گی جس میں کی ہر طرح کے پاپڑ کی ریسپی آپ کو مل جائیں گے تو دیکھئے فرنڈز اب آٹے کو اچھے سے مکس کر کے رکھ لی ہوں اب یہاں پر لے لی ہوں ایک پین اور پین میں ہمیں ڈالنا ہے ایک کپ پانی جس کپ سے چاول کا آٹا لی ہوں اسی کپ سے ایک کپ پانی اس میں ڈالی ہوں اور دو چمچ کے قریب پانی اس میں اور ڈالوں گی ایک کپ سے تھوڑا سا زیادہ یعنی کہ ایک کپ اور دو چمچ کے قریب اس میں پانی اور ڈالا گیا ہے آپ دھیان سے دیکھ لیجئے پانی صحیح ماترہ میں پڑنا چاہیے نہ ہی پانی زیادہ پڑے نہ ہی پانی کم پڑے تو جتنا ہمارا چاول کا آٹا تھا اس سے دو چمچ زیادہ پانی پڑا ہے بس اس سے زیادہ نہیں اب پانی کو ہمیں تیج اوبال آنے تک انتجار کرنا ہے اب اس میں ڈال دینا ہمیں دو سے تین چمچ کر کے تیل ریفائن تیل ہے اب پانی کو اچھے سے اوبالنا ہے ہمیں جس سے کی جو ہمارا نمکین بنے وہ بہت زیادہ خاصتا بنے اور چاول کا آٹا جو ہے ہمارا کچھا نہ رہے تو فرنڈز یہاں پر دیکھئے اب چاول یہ پانی جو ہے اوبالنا شروع ہو گیا ہے اسے ایک بار تیج اوبال آنے دینا ہے جب یہ پانی بہت اچھے سے اوبالے گا تب گیس کے آج کو ایک دم لوگ کر دیجئے گا ابھی تیج کیا ہوا ہے تیج پہ اسے اچھے سے اوبال لینا ہے تھوڑا دیر کے لیے اب دیکھئے پانی بہت اچھے سے اوبالنا شروع ہو چکا ہے تو ابھی یہاں پر فلیم کو کم کر دی ہوں اب کم کرنے کے بعد اس میں ہمیں ڈالنا ہے چاول کا آٹا تو ایک ہاتھ سے ہمیں آٹا کو ڈالتے جانا ہے دوسرے ہاتھ سے اسے میکس کرتے جانا ہے اس میں اسے گاٹ گھٹھلی کچھ بھی نہیں پڑے گا کیونکہ اسے ہمیں آٹا کے جیسے لگانا ہے تو گیس ابھی لو فلیم پر ہے اور بند نہیں ہے چلہ اور اچھے سے ہمیں پانی کے ساتھ چاول کے آٹے کو میکس کرنا ہے ایک دم اچھے سے میکس کیجئے گا جب آٹا ہمارا بہت اچھے سے پکے گا تو یہ ایک دم سوپٹ سوپٹ سا آپ کا نمکین بنے گا نہیں تو بہت زیادہ ہارڈ ہو جائے گا تو دیکھئے اس طریقے سے میکس کر کے اب اس میں ڈھککل لگا کے اور چھوڑ دوں گی ڈھککل لگا کے کم سے کم دس سے پندرہ منٹ تک ہمیں آٹے کو بند کر کے رکھنا ہے جس سے کی ایک گرمہٹ سے چاول کا آٹا جو ہے بہت اچھے سے پک جائے تو چلیے فرنس اسے دس سے پندرہ منٹ ایسے ہی ڈھک کے چھوڑ دیتی ہوں آرام سے اس کے بعد آپ کو بتاؤں گی کیا کرنا ہے تو یہاں پر دیکھئے پندرہ منٹ کے قریب ہو چکا تھا چاول کے آٹے کو چھوڑے ہوئے جب ڈھککل لگاتے ہیں تب چلے کو بند کر دیجئے گا اس کے بعد اسے چھوڑیے گا تو دیکھیں اب آٹا ہمارا بہت اچھے سے سیٹ ہو چکا ہے اور اس کا کلر بھی دیکھیں ایک دم چینج ہو چکا ہے اور ابھی بھی یہ تھوڑا تھوڑا گرم ہے بہت زیادہ ہمیں تھنڈا نہیں کرنا بہت زیادہ تھنڈا کر لیں گے تو یہ آٹا کے جیسے مسل آئے گا ہی نہیں اب اسے دوسرے برطن میں نکال لیتی ہوں اور نکالنے کے بعد اسے بہت اچھے سے ہمیں گوتھنا ہے ایک دم مسل مسل کے جسے کی چاول کا آٹا ایک دم چپ چپا ہو جائے تو اسے آپ ٹائم دے کے اچھے سے مسل لیجئے کوئی دکت والی بات نہیں ہے جب تک یہ چاول کا آٹا اچھے سے آپ اسے گوتھیں گے نہیں تب تک یہ اس کا جو آپ کوئی بھی ریسپی بنائیں گے تو وہ کھانے میں ٹائٹ لگے گا اور اس کا سیپ بھی اچھے سے نہیں آتا ہے تو چلے پھرنٹس اسے پاس منٹ تک مسل کے گوتھ کے پھر دکھاتی ہوں ہاتھ میں تھوڑا سا ہلکا سا تیل لگا لیجئے اس کے بعد آرام سے آپ اسے گوتھ لیجئے بلکل بھی یہ چپ کیے گا نہیں فرنٹس آپ کو سنڈرائٹ کے لے کی چپس کی ریسپی چاہیے ہوگا تو آپ کومنٹ کیجئے گا میں آپ کو لنک دوں گی ویڈیو کا ایک بار بنا کے سال دو سال آپ سٹور کر سکتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر آٹا ہمارا بہت اچھے سے گوتھ چکا ہے اب اس کا روٹی سے بڑا تھوڑا لوئی بنانا ہے آپ دیکھ لیں گے آپ کو کتنا بڑا لوئی ایک بار میں لینا ہے تو اس طریقے سے چھوٹا چھوٹا توڑ کے رکھ لیتی ہو اور ایک لوئی کو ہاتھ میں لینا ہے اور باقی کو ڈھک کے رکھنا ہے نہیں تو چاول کا آٹا بہت جلدی سکھ جاتا ہے اور ابھی چل رہی ہے گرمی کی چھوٹی تو آپ بچوں کے لیے یہ ناستہ بنا کے رکھ سکتے ہیں انہیں بہت ہی پسند آئے گا تو سمروکیشن اسپیشل ریسپی آپ بسکٹ کا ریسپی چاہتے ہیں تو کومنٹ کیجئے گا ہم ویڈیو کا لنک دوں گے اب اسے کیا کرنا ہے بیل لینا ہے ایک دم پتلا روٹی کے جیسے لیکن روٹی سے موٹا رکھنا ہے بہت زیادہ اسے پتلا نہیں کرنا ہے اور بہت زیادہ موٹا بھی نہیں رکھنا ہے تو چلیے فرنڈز اسے بیل کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اسے کیا کرنا ہے بیلنے کے بعد اور کتنا موٹا رکھنا ہے بڑا لوئی بھی لے کے آپ بہت بڑا سا روٹی اس کا بنا سکتے ہیں تو دیکھئے اتنا بڑا اس کا روٹی بنا کے تیار کی ہوں اور دیکھئے یہ پتلا ہے روٹی سے موٹا ہے لیکن پتلا ہی رکھئے گا پتلا رکھئے گا تو یہ بہت اچھا سے خاصتہ بنے گا اور اس کا کناری دیکھئے بلکل بھی نہیں پھٹا ہے کیونکہ اسے بہت اچھے سے گوٹ کے مسل کے تیار کی ہوں اب جو کناری کناری میں تھوڑا سا ادھر ادھر ٹیڑھا میرا ہے اسے ہمیں کٹ کر کے ہٹا دینا ہے اور اس کے بعد اسے ایک سائز کا چوکور چوکور ہمیں لنبائی میں کٹ کر لینا آپ اس کا سیپ اپنے من سے دے سکتے ہیں آپ چاہے تو گول گول بھی بنا سکتے ہیں آپ چاہے تو اسے ڈائمنڈ سیپ بھی دے سکتے ہیں جیسے بنانا چاہتے ہیں بنا سکتے ہیں دینا ہے جسے کی یہ جو نمکین ہے وہ تیل میں جا کے پھولے گا نہیں ہے دی پھول گیا تو اس کا مجھا ختم ہو جائے گا اس کے لیے اسے بہت اچھے سے اس طریقے سے کر دیجئے اور دیکھنے میں بھی یہ تھوڑا ڈیزائنر ہو جاتا ہے اب دیکھئے فرنڈز اب اسے چوکور چوکور ہمیں بسکٹ کے جیسے کٹ کر لینا ہے دیکھئے اس طریقے سے بسکٹ کے جیسے کٹ کر لیں اور اس کا سائز بہت زیادہ بڑا بڑا بھی مت رکھئے گا اور بہت زیادہ چھوٹا چھوٹا بھی مت رکھئے گا بہت زیادہ بڑا رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے کچھ اس طریقے سے اسپیسل نمکین ہے تو اس کا سائز اور اس کا ڈیزائن بھی تھوڑا اسپیسل ہونا چاہیے دیکھئے فرنڈز کتنا سندر لگ رہا ہے دیکھنے میں تو چلیے سارے کو کٹ کر لیتی ہوں بنانے کے بعد اس کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں تو دیکھئے اتنا سارا بنا کے تیار کر لی ہوں اور بہت ہی سندر ہے بہت سارا بن جاتا ہے تیل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب اس میں ہمیں اسے فرائی کرنا ہے تو پہلے آپ تیل کو چیک کر لیں تیل بہت زیادہ ایک دم دھوان دھوان سا گرم نہیں ہونا چاہیے میڈیم گرم ہونا چاہیے اور اس میں ہمیں ڈال دینا ہے سارے چپس کو اور اچھے سے الٹ پلٹ کرتے ہوئے اس کا ہلکا سا کلر چینج ہونے تک ہمیں فرائی کرنا ہے لیکن دھیان رکھئے گا کہ ایک طرف سے اسے چھوڑنا نہیں ہے الٹ پلٹ کرتے ہوئے اسے اچھے سے گولڈن ہونے تک پکائیے گا اس کا کلر تھوڑا چینج ہونے چاہیے کیونکہ یہ چاول کا ہے تو تب ہی جا کے یہ کورکورا اور ایک دم خاصتہ بنے گا موہ میں جاتے ہی گھل جائے گا ایک دم ہلکا اور بہت ہی جیادہ ٹیسٹی جسے آپ چائے کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں بچوں کو دے سکتے ہیں کہیں سفر میں جار ہیں تو بھی آپ لے سکتے ہیں دو مہینے تین مہینے میں بھی یہ خراب نہیں ہوتا ہے تو چلیے فرنٹس اس طریقے سے بنا کے آپ کو دکھاتی ہوں تو ابھی دیکھئے اس کا کلر چینج ہو چکا ہے آپ دیکھ پا رہے ہیں ابھی سے نکال لینا ہے ہمیں اس چھننی پر نکالیے جو اس کا ایکسٹرا تیل ہوگا بہت اچھے سے نکل جاتا ہے اور اسی طریقے سے ہمیں سارے نمکین کو فرائی کر کے اور تیار کر لینا ہے دیکھئے کتنا سندر اس کا کلر آیا ہے تو چلیے فرنٹس سارے نمکین بنا کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں تو یہاں پر دیکھئے سارے نمکین ہمارے بند کے تیار ہو گئے اور دیکھنے میں کچھ ایسا بنا ہے ایک دم پیارا سا کلر ہے کھانے میں ایک دم بہت ہی لاجبا اب ایک دم خاصتا ہے دیکھئے جیسے آپ چھویں گے ویسے ہی ٹوٹ جائے گا ایک دم چاوال کے بسکٹ کے جیسے ہے اور کچھ نیا ریسپی ہے تو آپ ٹرائی جرور کیجئے گا اچھا لگا ہوگا بیڈیو تو بیڈیو کو لائک کر دے اور ہمارے پیارے پیارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر لے بیل آئیکن پریس کر لے ملتی ہوں اگلے بیڈیو میں پھر سے ایک نئے ریسپی کے ساتھ تھینکیو